آزمائش کیوں آتی ہے اور آزمائش کس پر آتی ہے؟ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف دے کر آزماتا ہے اور پھر اسے صبر عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی جانب سے آزمائش جتنی بھی سکت ہوگی یہ نام بھی اتنا ہی عظیم ہوگا کیونکہ اچھے لوگوں کا اللہ امتحان بہت لیتا ہے لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا وہی آپ برے لوگوں کو دیکھو اللہ انہیں بہت کچھ دیتا ہے لیکن ساتھ کبھی نہیں دیتا اور اللہ تعالی آزماتا بھی انہی لوگوں کو ہے جنہیں اللہ تعالی بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور صبر بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالی کو بہت پسند کرتے ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں اچھے وقت میں شکر کے آزمائش ہوتی ہے اور برے وقت میں صبر کے آزمائش ہوتی ہے تمہاری نیت کے آزمائش تو اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق ہتا فرمائے آمین کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے جزاک اللہ